ماضی چھ سال پہلے کہاں چلی گئی ہو حفظہ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل تھا حفظہ سے مخاطب ہوا کبھی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا تو کبھی اپنی چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس وقت اس کے ہر ایک انداز سے پریشانی صاف واضح ہو رہی تھی اس نے اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر حفظہ کا نمبر پھر سے ملایا جو اب بھی بن جا رہا تھا ایک بار اس نے غصے میں آ کر اپنی پوری طاقت لگا کر موبائل پیٹ پر دے مارا پچھلے دو دن سے اس کی یہی حالت تھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا اور سکون ملتا بھی کیسے ابھی دو دن پہلے ہی کی تو بات تھی حفظہ کو اپنے باپ سے ملانے کے لیے کتنا خوش تھا وہ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خوشی صرف چند لمحوں کی تھی اگلے دن وہ خوشی سے دھمکتا چہرہ لیے یونیورسٹی آیا تو حفظہ کی غیر موجود کی سے اس کے چہرے کی خوشی مت دھم پڑی وہ سارا دن انتظار کرتا رہا اس کا مگر وہ نہیں آئی اس کو فون کیا مگر کوئی جواب نہیں اس کو فون کیا مگر کوئی جواب نہیں آج پھر وہ یونیورسٹی گیا تھا مگر پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اس کا فون ابھی بھی بن جا رہا تھا اسپن کو حفظہ کی غیر موجود کی پریشان کر رہی تھی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا ورنہ حفظہ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ اسے ضرور بتا دیتی جبکہ دوسری طرف اسے دل میں آتے وسوسوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا دو دن سے اس کی یہی حالت تھی مگر اب اس کا صبر جواب دے گیا آخر کہاں ہو تم حفظہ وہ اپنے بال نوچتا بیٹ پر پڑے موبائل کو اٹھا کر ایک امیت کے ساتھ پھر سے اس کا نمبر ملانے لگا حفظہ کو کال کر رہے ہو اپنے کمرے میں جانی پہچانی آواز سن کر اس کے موبائل پر چلتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے اس نے کردن مور کر آنے والے کو دیکھا تو روباب کو اپنے کمرے میں موجود پایا وہ اس کے بچپن کی دوست مصطفیٰ کی بہن تھی بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ وہ اس کی بھی بچپن کی دوست تھی دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس لیے ان کے درمیان بے تکلفی تھی جس وجہ سے وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تھی جس پر اسپن کو کبھی اعتراض نہیں تھا ویسے مجھے نہیں لگتا وہ اب تمہاری کال کا جواب بھی دے گی وہ چہرے پر ایک عجیب سے مسکرہت لیے وہ چہرے پر ایک عجیب سے مسکرہت لیے اس کے بیٹ پر آ بیٹھی اور اپنی بات پر اس کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی چہرے کے جو کہنا ہے نا صاف صاف کہو رباب تم جانتی ہو مجھے الجی ہوئی باتیں نہ تو پسند ہیں اور نہ کرنی آتی ہیں رباب کے موں سے حفظہ کا نام سن کر اسے بلکل حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس کے اور حفظہ کے رشتے کے بارے میں جانتی ہوگی وہ تمہاری کال کا جواب نہیں دے رہے اور شاید نمبر بھی بن جا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اب تم سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی یہ بات تم نہیں سمجھ رہے ہو شاید یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو وہ بغیر اس کے غصے کی پرواہ کیے بولتی چلی گئی تھی جبکہ اس کی بات سن کر رسپن کے غصے سے رگیں تن گئی تھی بس رباب اب آگے کچھ مت بولنا میں نے تمہاری اتنی بکواہ صرف اس لیے برداشت کی کہ تم میری دوست ہو ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہوتی وہ کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتا ہوا بولا اس کا انداز ہی نہیں اس کی باتیں بھی اس وقت اسفند کے شدید غصے میں انہیں کا پتہ دے رہی تھی کتنا بھروسہ ہے تمہیں اپنی اس چار مہینے کی محبت پر اسفند مگر وہ تمہاری اس بھروسے اور تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھی وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر مزید بولی اس بات سے انجان کے وہ اپنے غصے کے آخری حد پر تھا تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ میری محبت اور بھروسے کے لائک ہے یا نہیں وہ سخت تیور لیے اسے خونکار نظروں سے گھور رہا تھا وہ سخت تیوری لیے اسے خونکار نظروں سے گھور رہا تھا اپنی حفظہ کے خلاف وہ ایک غلط لفظ بھی پرداشت نہیں کر سکتا تھا اور ایک وہ تھی جو کب سے اس کے صبر کا امتحان لی رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد شاید نہیں بلکہ تمہیں یقیناً میری بات پر پکا یقین آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ چہرے پر تنزیہ مسکراہت لی اپنی بات کہتی بیٹ سے اٹھی اور اپنے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی اسفن جو نہ سمجھی سے اسے تک رہا تھا اس کی بات پر اس کی نظر رباب کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑی ایک نہیں جانے کتنی بار اس نے اپنی پلکوں کو جھپک کر کہ اس تصویر میں حفظہ نہیں کوئی اور ہے مگر وہ تصویر میں موجود سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا تھا اپنا سر شمس کے شانے پٹی کا آنکھیں بن گئے بیٹھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں حفظہ آئی تھی اس کی حفظہ اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھین آتا اور دوسری تصویر دیکھنے لگا جس میں شمس نے حفظہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگا یقین نہیں آرہا نا مجھ پر یہ تصویر دیکھ کر ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی جس طرح شمس اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا یہ سب تمہیں چھوڑ کر باقی سب کو نظر آتا تھا اس کے غصے کو مزید ہوا دی رہی تھی جبکہ رباب کی بات پر اسون نے پہلی بار اس بات پر غور کیا شمس اسون اور رباب دونوں کلاس پہلو تھے اکثر اس نے شمس کو حفظہ کے آس پاس آتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا مگر اس نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا اس کا اس طرف کبھی خیال ہی نہیں گیا تھا یہ جھوٹ ہے میں نہیں مانتا اسے میں نہیں مانتا اسے حفظہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی وہ نفی میں سر ہلاتا دو قدم پیچھے ہوا اس کی حالت اس وقت رہم کے لائک ہو رہی تھی وہ دیوانوں کی طرح اپنی کردن ہلاتا پیچھے کی طرف جا رہا تھا تمہاری حفظہ ایسا کر چکی ہے اس وقت وہ ہر وقت تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل دی رہی تمہاری سچی محبت کا مزاق بنایا ہے اس نے اس کے لفظ اس وقت کے دل کو زخمی کر رہے تھے وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی اسے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رباب کا فون پوری طاقت سے زمین پر دے مارا اس کے جنونی انداز پر ایک لمحے کے لئے رباب بھی سہم گئی تھی حفظہ ابراہیم خان میرے جذبات سے کھیلنے کے لئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں وہ اپنی بات کہتا تیزی سے رون سے نکلا اور اس کے پیچھے رباب بھی نکلی تھی کیا ہوا حفظہ میں دو دن سے غور کر رہا ہوں تم کافی خاموش رہنے لگی ہو کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے حدید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا وہ حدید اور حفظہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے پر حدید بہت دیر سے غور کر رہا تھا اس کی نظریں ٹی وی پر موجود تو تھیں پر وہ خود کہیں سوچوں میں گمتی جسے محسوس کرتے حدید نے اس سے پوچھا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں حدید تم پریشان ماں تو میں ٹھیک ہوں حفظہ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکلتی بمشکل اس کی طرف مسکرا کر دیکھ کر بولی اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ اس کی پریشانی کی وجہ اور کوئی نہیں اس کا بھائی اور اس کا رویہ تھا کے ساتھ ساتھ خوف بیٹھ گیا تھا حفظہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اسپن کے دل میں حفظہ کے لیے جو چھ سال سے نفرت ہے وہ اس کے سب بتا دینے سے خط نہیں ہوگی اور نہ وہ اس کی کسی بات پر یقین کرے گا بس وہ خاموشی سے اس کی نفرت برداشت کر رہی تھی چاچو مجھے لگتا ہے ماما کو ڈائڈ نے ٹانٹا ہے اس لیے وہ خاموش رہتی ہے اور اب میرے ساتھ کوئی گیم بھی نہیں کھیلتی اب کی بار خاموشی سے ٹی وی دیکھتے حادی نے اس کی بات میں حصہ لیا تھا اور ساتھ ہی اپنی ماں کی شکایت بھی کی جس پر حدیث کے ساتھ ساتھ حفظہ بھی مسکر آ دی نہیں میری جان ایسی کوئی بات نہیں بس آپ کی ماما تھوڑی اداستی اور رہی کھیلنے کی بات تو آپ جاؤ جا کر اپنے گیمز لے کر آؤ سارے کے سارے اور میں اور آپ کے چاچو آپ کے ساتھ گیمز کھیلیں گے سارے وہ محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے بولی صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنے پیاری بیٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی جو اس کی خاموشی پر خود بھی پریشان ہو جاتا ٹھیک ہے ماما میں ابھی لے کر آتا ہوں ہم مزے سے بہت سارے گیمز کھیلیں گے اس کی اتنی سی بات پر اس کا ماسوم چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا وہ تیزی سے وہاں سے اپنے روم کی طرف بھاگا تھا وہ دونوں مسکر آتے وہ اسے وہاں سے جاتا دیکھتے لگے حفظہ تمہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو میں تمہیں اپنا دوست کہتا ہی نہیں مانتا بھی ہوں حادی کو وہاں سے جاتا دیکھ حدید پھر اسے مخاطب ہوا اسے لگا شاید حفظہ حادی کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے حدید تم تو اچھی طرح جانتے ہو نا میں کم حالات میں میں یہاں پر آئی ہوں بس میں اپنی ماں کو لے کر پریشان ہوں اگر میری ان سے بات ہو جاتی تو شاید مجھے سکون مل جائے یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اپنی ماں کیلئے بھی پریشان تھی اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے لیکن اس کا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا بس اتنی اسی بات اگر تم مجھے پہلے ہی بول دیتی تو میں تمہاری ان سے بات کروا دیتا حفظہ کی بات سن کر وہ چہکتے ہوئے بولا ایک کم وقت میں حفظہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی اس لیے وہ اس کی پریشانی جلدی سے دور کرنا چاہتا تھا لیکن میں کیسے بات کر سکتی ہوں اگر کسی کو معلوم ہو گیا کچھ تو اس نے گھبرائی آواز میں اپنی بات ادھوری چھوڑی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا حدید یار خان تم کوئی ایسی ویسی چیز مت سمجھو اسے اگر کوئی پرابلم ہوئی میں سب سنبھال لوں گا اس بار وہ اس انداز میں بولا کہ حفظہ کو اپنے ہونٹوں پر آتی جاندار مسکراہت کو وہ روک نہیں پائی تھی دیکھا ہستی رہا کرو تم تم ہستی قسم سے قیامت لگتی ہو ایک بار پھر وہ شوخ ہوا جہاں اس کی بات پر حفظہ اپنے کہکہے کو نہیں روک پائی تھی وہیں دوسری طرف لاؤنٹ سے گزرتے اسپند کے قدم حدید کے جملے اور حفظہ کے عمرتے کہکہے پر اپنی جگہ جم گئے تھے ہاتھ میں پکڑی فائل پر اس کی گریف صافت ہوئی تم بہت اچھے ہو حدید تمہاری کمپنی میں کوئی بھی اداس نہیں رہ سکتا اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی جو باہر کھڑے اسپند کے غصے کو مزید بڑھا آگئے وہ تو میں ہوں پر تم بھی بہت اچھی ہو حفظہ تم نے بغیر کسی غرض کے میرے بھائی کی ہیلپ کی کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ میرے کھڑوس بھائی کو تم جیسی لڑکی مل کیسے گئے تمہیں تو مجھ جیسا بندہ ملنا چاہیے تھا جو ہر وقت تمہیں ہساتا رہے اس پار وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دبا کر ہسا اور اس کی ہسی میں ہفظہ کی کھل کھلاتی ہسی شامل ہوتے دیکھ اسون سے مزید وہاں رکا نہیں گیا وہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھیشتا جس خاموشی سے وہاں آیا تھا اسی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا مزاک میں تو میں کام کی بات بھولی گیا یہ بتاؤ کب بات کرنی ہے تمہیں اپنی موم سے اس کے یک دم یاد آنے پر وہ اسے پوچھ بیٹھا ابھی تو رہنے ہی دو دیر ہو گئی ہے کل بات کر لوں گی وہ دیوار پر موجود گھڑی پر وقت دیکھتے بولی اسے امید تھی کہ اس وقت اس کا باپ گھر پر ہوگا وہ فون کر کے اپنی ماں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی ٹھیک ہے پھر مجھے کل یاد دلا دینا وہ سامنے سے آتے ہادی کی طرف دیکھ کر بولا جو اپنے گیمز لے کر وہاں آ رہا تھا اس کے آنے کے بعد وہ تینوں بیٹھے کھیلتے رہے جس وجہ سے حفظہ کا موڈ بھی کافی خوشکوار ہو گیا تھا میں ہم آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے وہ نین میں تھی جب اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ایک انجانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی ٹھیک ہے کوئی غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے ورنہ تم لوگ اپنا انجام جانتے ہو بھاری مردان آواز کے ساتھ آتی اس جانی پہچانی آواز پر حفظہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کا جسم اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تکلیف کی وجہ سے اس کے موں سے سسکی نکلی تھی اس سسکی کی آواز نے اس کمرے میں موجود لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی اس نے گردن موڑ کر اس آواز کی جانب دیکھا تو سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی کیا ہوا حیران ہو گئی مجھے یہاں دیکھ کر وہ چہرے پر تنزیہ مسکرات لی اس کی جانب پڑی اور اپنے قریب کھڑے شخص کو باہر جانے کا اشارہ کیا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دیکھ کر ہونا چاہیے کہ اس وقت تم کہاں اور کتنے دن سے موجود ہو وہ اپنی بات کہتی اس کے بیٹ کے قریب رکھی چے اور پران بیٹھی حفظہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی رباب کی بات پر پہلی بار اس نے آس پاس بہر کیا وہ اس وقت ایک انجانے روم میں بیٹ پر بیٹھی تھی یہ جگہ اس کے لیے بلکل نہیں تھی اپنے آس پاس کی جگہ کا جائزہ لیتے وقت اچانک اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اپنے گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی پر راستے میں اچانک کوئی اس کے سامنے آیا اور اس کے بات کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہ تھا اسے یکتم کچھ بہت کلت ہونے کا احساس ہوا میں کہاں ہوں مجھے گھر جانا ہے وہ اپنے اوپر سے بلنکٹ ہٹ آتی بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اپنے گھومتے سر کو پکڑ کر پھر وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی چلی جانا گھر ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے گھر والے اب تمہیں گھر میں داخل بھی ہونے دیں گے وہ چہرے پر ایک عجیب سے مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس وقت اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی قیمتی چیز حاصل کر لی کیا مطلب تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو اور میں کہاں ہوں تم یہاں کیوں ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ اپنے مند میں چلتے سوال ایک ساتھ پوچھ رہی تھی اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیوں تھی اور رباب کی یہاں موجود کی سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا تم پچھلے دو دن سے یہاں میری قید میں ہو اور تم اس لئے یہاں ہو کیونکہ میں ایسا چاہتی تھی اس بار وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو جو حیرانگی سے اسی کو دیکھ رہی تھی تم نے ایسا کیوں کیا آخر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے دو دن سے وہ یہاں اس کے گھر میں کیا حال ہو رہا گا اس کی اس گھر موجود کی میں اس کے بارے میں لوگ یقینا غلط ہی سوچ رہے ہوں گے یہ سب سوچ کر حفظہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی وہ اسفند کی وجہ سے رباب کو جانتی تھی اور جہاں تک اس کو یاد تھا اس نے تو کبھی رباب سے سخت آواز میں بات تک نہ کی تھی پھر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی وہ سمجھ نہیں پائی تم نے میرے اور اسفند کے بیچ میں آنے کی غلطی کی ہے حفظہ ابراہیم کان اسفند صرف میرا ہے اور ہم دونوں کے درمیان میں کسی کو نہیں آنے دوں گی اس نے سختی سے حفظہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا جس سے اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکلی چھوڑو مجھے رباب مجھے درد ہو رہا ہے وہ اس کی پکڑ سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے اپنی پکڑ اور سخت کی ہوئی تھی یہ درد تو اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں حفظہ ابراہیم جو درد میں تمہیں اور اسفند کو ساتھ ساتھ دیکھ کر محسوس کر دی تھی جانتی ہو مجھے یہاں درد ہوتا تھا یہاں وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا سوار تھا جس سے حفظہ کو خوف محسوس ہوا تھا میں نے تمہیں کبھی درد نہیں دیا اور نہیں میں تمہارے درمیان آئیوں رباب کیونکہ اسفند مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی تکلیف کو ضبط کرتی با مشکل بول پائی تھی درد کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسوں نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے اگر تم ہمارے درمیان نہ آئی ہوتی نا تو اسفند صرف میرا ہوتا صرف مجھ سے محبت کرتا مگر تم نے سب خراب کر دیا لیکن اب میں وہ سب ٹھیک کر دوں گی جو تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے تمہیں ہماری زندگیوں سے واپس جانا ہوگا وہ بے دردی سے اس کے بال چھوڑتی اس سے دور ہوئی تھی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ سب کر کے اسفند کو حاصل کر لوگی تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے رباب ایسا ہرگز نہیں ہوگا اسفند کبھی تم سے محبت نہیں کریں گے وہ اپنی سسکی دباتی با مشکل بولی جبکہ اس کی بات پر رباب کا کہکہ پورے کمرے میں کون جا تھا حفظہ نہ سمجھی سے اس کو پاگلوں کی طرح ہستا ہوا دیکھ رہی تھی تم بہت معصوم و حفظہ دو دن اور دو رات گھر سے غائب لڑکی کی ہمارے معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے تم نہیں جانتی اس وقت اس کے چہرے پر تنزیہ مسکرہ ہٹتی اور اس کی بات پر حفظہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئے تمہیں تو تمہارے ماں باپ قبول نہیں کریں گے تو اسفند کیسے قبول کر لے گا اور وہ بھی تو آخر کوئی ایک مرد ہے نا ہر مرد کی طرح اس سے بھی عزت دار ہم سفر چاہیے نہ کہ تمہاری طرح دو دن گھر سے غائب لڑکی وہ زہرخند لہجے میں بولتی حفظہ کو تلخہ کی قد بتا رہی تھی میں پولیس میں ریپورٹ کروں گی میں بتاؤں گی کہ تم نے میرا کیڈ ناب کیا تھا تب سب کو یقین ہو جائے گا حفظہ اپنے آنسو صاف کرتی بکھرے ہوئے لہجے میں بولی اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی چلو میں تمہیں جانے بھی دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے سب تمہاری بات پر کیسے یقین کریں گے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس نہیں نہ وہ ابھی بھی اس کی حالت پر مسکر آ رہی تھی اگر تمہارا کیڈ ناب پیو آؤ تو تمہیں بغیر کوئی رقم لیے کیسے چھوڑ دیا گیا اس بات کو کیسے سمجھاؤ گی تم دنیا کو اس کی باتیں حفظہ خاموشی سے سن رہی تھی کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ تھا وہ چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی اب بھول جاؤ حسفہ کہ اس بات تمہیں دیکھے گا بھی کیونکہ تم کسی کو اپنی پاکیس کی ثابت نہیں کر سکتی اب وہ اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حفظہ بس اس سے اتنا ہی پوچھ پائی تھی اگر تم اس بات کی زندگی میں نہ آئی ہوتی نا تو ایسا تمہارے ساتھ کبھی بھی نہ ہوتا اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کی زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤ بغیر اس کو کچھ بھی بتا اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ اور پورا کر دوں ویسے بھی تم تو مجھے بچے سے جانی گئی ہو وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر اس کو وارننگ دے رہی تھی اور حفظہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر بھی سکتی تھی تم نے میری عزت خراب کیا رباب دیکھنا اللہ تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ اس کی پوری بات سن کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی اس کا زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا اتنا سب ہونے کے بعد کوئی اس پر یقین نہیں کرتا وہ کس کس کو بتاتی سب سے زیادہ تو اسے اپنے باپ کا ڈر تھا جو گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے اسے صرف اللہ سے امید تھی پہلے تم اپنا سوچو میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتی بولی اور کال پکٹ کرتی کمرے سے باہر نکلی ہاں شمس ہم نے جیسا پلان کیا تھا سب ویسا ہی ہوا ہے میرا کام تو ہو گیا میرے آدمی اس کو وہیں چھوڑ دیں گے جہاں سے اٹھایا تھا اب تمہیں اپنا کام خود کرنا ہوگا وہ فون پر بات کرتی کمرے سے نکل گئی سچ میں حفظہ آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا جیسا مجھے ہاتھی نے کال پر بتایا تھا اب بلکل ویسی ہیں وہ اپنے قریب بیٹھی حفظہ کی کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی اور ایک شرارتی نظر اپنے سوامنے صوفے پر بیٹھے ہاتھی پر ڈالی جو محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا ہور مامی میں نے آپ کو بولا تھا نا میری ماما سب سے بیسٹ ہے وہ آپ کو بھی بہت پسند آ جائیں گی وہ معصومیت سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو اس کے اس انداز پر لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ کھل کر مسکر آ دیا کر بہت خلوص سے بولی تھی اپنے نکاح والے روز وہ مصطفیٰ سے تو مل چکی تھی اس نے حیات صاحب حدی اور حدید سے حرین کے بارے میں صرف سنا تھا آج اس سے ملاقات بھی ہو گئی تھی مصطفیٰ اس کے لئے کتنا حساس تھا وہ اس بات سے بھی واقف تھی ویسے سچ کہو تو مجھے اب تک یقین نہیں آرہا حرین مصطفیٰ شاہ ہمارے گھر بیٹھی ہے مصطفیٰ بھائی اور ان کے کوئی گارڈ کے بغیر بھائی کو تو معلوم ہے نا کہ تم یہاں موجود ہو حدید کی آواز پر اس پار سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جو تفتیش بری نظروں سے اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی گناہ کر کے آئی ہو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ یہاں اکیلی آئی ہے جبکہ اس کی بات پر ہو رہنے بے چینی سے پہلو بدلاتا اس کی حادی سے روزی فون پر بات ہوتی تھی کبھی کبھی مصطفیٰ خود اسے حادی سے ملانے لے بھی آتا تھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ اسپن نکاح کر چکا ہے تب سے حادی اور حفظہ سے ملنا چاہتی تھی مگر اس یونیورسٹی والے واقعے کے بعد سے مصطفیٰ تو جیسے اس کو گھر میں قید کر کے رکھ گیا تھا اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی کچھ مصطفیٰ کی بے روخی کی وجہ سے اس کا دل مصطفیٰ کی طرف سے خراب ہو چکا تھا اس لیے آج وہ یہاں موجود تھی بغیر اس کو کچھ بتا ہے ویسے بھی جب مصطفیٰ اسے خود سے دور رکھنا چاہتا ہے تو اسے کوئی حق نہیں تھا یہ جاننے کا کہ وہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں اس لیے اس نے مصطفیٰ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا دوسری طرف اس کا دل یہ سوچ کر اندر یہ اندر ڈر بھی رہا تھا کہ اگر مصطفیٰ کو اس کی گھر میں غیر موجود کی کا معلوم ہوا تو وہ کیا کرے گا اب میں کوئی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں کہ اکیلی کہیں آ جا نہیں سکتی اور آپ کے مصطفیٰ بھائی کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں وہ حدید کے سوال پر تھوڑا چھر کر بولی تھی چار سال باہر رہنے کے بعد بھی آج تک اس کی عادت نہیں بدلی تھی وہ اکثر ہورین کو ایسے ہی تنگ کرتا چار سال باہر رہنے کے بعد بھی آج تک اس کی عادت نہیں بدلی تھی وہ اکثر ہورین کو ایسے ہی تنگ کرتا رہتا تھا جس پر ہورین چڑھ جاتی تھی اتنے وقت بعد مل رہا ہوں تم سے میں حورین لیکن آج بھی تم بچی ہو اور دوسرا یہ کہ میرا بھائی تمہارا شور لگتا ہے اس لئے ان کا پورا پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ آپ کہاں جاتی ہیں وہ ایک آئی براہ اچھکا کر اس کو جتانے والے انداز میں بولا جس پر حورین صرف مہو بنا کر رہ گئے اسپندر مصطفیٰ کی گہری دوستی کی وجہ سے حدید مصطفیٰ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا رباب کی وجہ سے اس کی محبت اور خلوص میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بس کر دو حدید ہورین یہاں ہم لوگوں سے ملنے آئی ہے اور تم بچی کو اپنے سوالوں سے پریشان کر رہے ہو اب ایک اور لفظتہ نکلے تمہارے موں سے کب سے خاموشی سے حدید کے سوالات کو سنتے حیات صاحب اس پر غصہ ہوئے اور ایک نظر ہورین کی جانب دیکھا جو اب مسکرا کر انہیں کی طرف دیکھ رہی تھی حدید بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہورین کو ایسے بغیر کسی کو بتائی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہورین جو حیات صاحب کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے مزید سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے مگر اپنے برابر سے آتی اسپند کے آواز پر اس نے کردن اٹھا کر دیکھا جو چہرے پر سنجید کی لئے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا بھائی میں تو صرف آپ سے ملنے آئی تھی اگر آپ کو بھی میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگ تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی نم آواز میں بولی اس کی بات پر حفظہ اور ہاتھی نے بہت افسوس سے اسے دیکھا یہ گھر جتنا ہم سب کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے ہور مگر جب مصطفیٰ کو یہ معلوم ہوگا کہ تم گھر پر موجود نہیں ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی اس بات سے اچھی طرح واقعی فیام اور تم بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رسپند بہت نرمی سے اسے سمجھانے لگا وہ ہور کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھت اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے وکوفی کی وجہ سے مصطفیٰ اس پر غصہ ہو تو ہونے دے انہیں پریشان کوئی سی لائک ہے وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہاں موجود سبھی افراد کو بہت دکھ ہوا تھا اس پر تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ اس وقت تمہاری لیے پریشان نہیں ہو رہا کیونکہ میں اسے تمہاری موجود کی کا بتا چکا ہوں وہ اپنی بات ختم کرتا سنگل سوفے پر آ بیٹھا اور ایک نظر حفظہ کی طرف دیکھا جو اس وقت ٹی سو جو اس وقت ٹو سیٹر سوفے پر حدید اور حادی کے پاس بیٹھی تھی اس کو حدید کے یوں اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر اس نے سکتی سے اپنی مٹھی بھیجی ہور جاؤ جا کر فریش ہو کراؤ میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں ایک دو دن میں میں تمہیں خود لینے آوں گا اور تمہیندہ ایسی حرکت مت کرنا وہ اپنی کیفیت پر کابو پاتا روب دار آواز میں ہورین سے مخاطب ہوا وہ مصطفیٰ اور ہورین کے درم درمیان چل رہی پریشانی سے اچھی طرح واقف تھی مصطفیٰ اس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا اور وہ ہور کی حالت کو بھی سمجھتا تھا وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہور اپنی غلطی کی وجہ سے خود کے اور مصطفیٰ کے درمیان فاصلے قائم کرے آپ بہت برے ہیں اسفند بھائی میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اسفند کی بات اور سکھ لہچے کو محسوس کر کے ہورین روتی ہوئی اوپر کی جانب سیڑھیوں کی طرف بڑی جاؤ حفظہ بیٹا اس کو چھپ کرواؤ کیونکہ اب ہم میں سے کوئی بھی سے چھپ نہیں کروا سکتا اس کو وہاں سے جاتا دیکھا ہے حیات صاحب خاموش بیٹھی حفظہ سے مخاطب ہوئے ان کی بات سن کر حفظہ اپنے جگہ سے اٹھی اور سیڑھیوں کی جانی پڑ گئے جبکہ دور تک اس نے اپنی پوش پر کسی کے نگاہوں کی تپش محسوس کی تھی